موسیقی اتنا سے واتر ویف کی انٹیفیرنس کے بارے میں ہم لوگ نے دیکھا تھا آج ہم لوگ لائٹ کی جو ویفزن کے بارے میں بھی انٹیفیرنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ لائٹ کی انٹیفیرنس کیسے ہوتی ہے لیکن یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو دو چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے ایک جسے coherent sources کہتے ہیں coherent sources coherent sources ایسے sources ہوتے ہیں coherent sources ایسے sources ہوتے ہیں جن سے ایسی light waves emit ہوتی ہیں جن کی wavelength, frequency, time period, amplitude, phase difference سب کچھ سیم ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے produce ہوتے ہیں coherent sources سے جو light waves produce ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کی wavelength وغیرہ سب کچھ exact ہوتا ہے بلکل same ہوتا ہے جس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے جو sources ہوتے ہیں ان sources کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ coherent sources ہیں اور ان کی بطوروں جو light produce ہوتی ہیں انہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ coherent light waves ہیں اسی طرح coherent sources کے علاوہ ایک اور terminology ہوتی ہے جسے ہم لوگ monochromatic light waves کہتے ہیں monochromatic light waves ایسی light waves ہوتی ہیں monochromatic light waves ایسی light waves ہوتی ہیں جو کہ صرف ایک ہی wavelength پہ مشتمل ہوئی یعنی کہ single wavelength ہو انہیں ہم لوگ monochromatic light waves کہتے ہیں physically یہ بہت difficult ہوتا ہے کہ آپ کسی source سے صرف ایک ہی wavelength والی wave حاصل کریں یعنی کہ اس source کے اندر صرف ایک ہی wavelength ہو اس طرح کی wave آپ اگر produce کریں تو یہ بہت ہی difficult ہوتا ہے لیکن different physical experiment کر کے ہم لوگ ایسی wavelength جو ہے وہ obtain کر لیتے ہیں جو کہ single ہی wavelength پہ مشتمل ہو جیسے کہ sodium light sodium light sodium light ایک ایسی light wave produce کرتے ہیں جو کہ single wavelength پہ مشتمل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو sodium light ہے وہ monochromatic light wave ہے جیسے کہ یہ different type کی sodium light wave ہے جو کہ single wavelength رکھتی ہیں یعنی کہ sodium light wave ایسی light wave ہوتی ہے جو single wavelength پہ consist ہوتی ہیں تو یہ coherent sources ہیں اور یہ simple monochromatic light waves ہیں جس کی example ہم لوگ نے لیا ہے جو monochromatic light waves ہیں ان کی example میں ہم لوگ sodium light کو رکھ سکتے ہیں اور یہ مختلف اقسام کی sodium light ہے اب ہم لوگ interference of light دیکھتے ہیں کہ light میں interference کس طریقے سے ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ light بھی کسی نہ کسی میڈیم سے پاس کرتی ہے اگر light بھی air سے ہی پاس کرے کوئی air میڈیم یا کچھ اس طرح کا میڈیم ہے جس میں سے light پاس کرے ہے تو light بھی اسی طریقے کی wavelength بناتی ہے فرس کہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس طرح سے wavelength آگئی ہے اس کی جو wavelength ہے وہ تقریباً 2 lambda ہے similarly ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس ایک اور wavelength اس طریقے کی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے یہ اس کی wavelength ہے تقریباً یہ یہ دونوں ہی wave coherent source پرڈیوز کی جارہے ہیں فرس کہ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک coherent source ہے یہ coherent source ہے جب بھی 2 waves produce ہوں اور وہ simultaneously move کریں اور اس طرح سے آپس مین interference کریں کہ alternate darkness یا brightness produce کریں تو اس phenomena کو ہم interference of light کہتے ہیں جیسے کہ water waves ہم نے کہا تھا کہ اگر 2 waves آپس میں اس طرح کرتی ہیں کہ ایک crust دوسرے کے crust کے اوپر آئے تو یہ constructive interference ہوتی ہے لیکن light میں یہ phenomena تھوڑ دستہ تیلڈ ہو جاتا ہے اس طریقے سے light میں ہم destructive اور اگر کرسٹ جو ہے وہ ڈرف کے اوپر آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈاک نیس آتی ہے تو اس طرح سے لائٹ میں یہ انٹیفیرنس ہوتی ہے لائٹ میں انٹیفیرنس کرانے کے لیے ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ ہمارے جو سورس ہے ہمارا جو سورس ہم یوز کر رہے ہیں اس سورس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوہرنٹ بھی ہو کوہرنٹ سورس استعمال کرنا چاہئے اور ہمارا جو سورس ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مونوکرومیٹک ہو جیسے کہ سوڈیم لائٹ کا آپ یوز کر سکتے ہیں وہ کوہرنٹ بھی اور مونوکرومیٹک بھی ہے تو آپ کا سورس جو ہے وہ کوہرنٹ بھی ہونا چاہئے اور مونوکرومیٹک لائٹ سورس بھی ہونا چاہئے اس کے علاوہ آپ کے اس انٹیفیرنس میں سپر پوزیشن کا جو فنومنہ ہے وہ بھی ہونا چاہئے اگر سپر پوزیشن کا فنومنہ بھی ہو رہا ہے یہ اس کی تین کنڈیشن ہے تب ہی آپ کا جو انٹرفیرنس آف لائٹ کا فنومینا ہو سکتا ہے یہ انٹرفیرنس کی کنڈیشن ہے کہ اس کے لیے تین کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے آپ کا کوہرنٹ سورس ہونا چاہیے جو سورس آپ یوز کر رہے ہیں جو کوہرنٹ سورس ہے اس کا مونو کرومیٹک ہونا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کی ویفز کی اوپر جو ہے سوپر پوزیشن کا فنومینا ہے وہ بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے تو آپ کے انٹرفیرنس آف لائٹ کا فنومینا آسانی سے ہو سکتا ہے ہم لوگ انٹرفیرنس آف لائٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ ہمارا کوہرنٹ سورس ہے جس سے لائٹ ویفز پرڈیوز ہو رہی ہیں بلکہ اس طرح سے نہیں یہ وہ ہمارا سورس ہے جس نے ہمارے پاس ویفز پرڈیوز کرنی ہے فرش کرتے ہیں کہ یہ سورس اس طرح سے ویفز پرڈیوز کر رہا ہے کہ یہ ویفز اس طرح سے پاس کر رہی ہیں اور اس کوہرنٹ سورس سے اور جو مونوکرومیٹک سورس ہمیں استعمال کیا ہے یہ اس سے دوسری ویپروڈیس ہو گئی اب دیکھا جائے تو اس کا کرسٹ اس کی کرسٹ کے اوپر ہے اس کا مطلب ہے یہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے اور کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کو اگر ہم وارٹر میں دیکھیں تو ہمیں آسانی سے پتہ اس نے ہاں سے چل جاتا ہے کہ وارٹر کے اوپر جو بہت زیادہ ایمپریشوٹی ویولنس بننا شروع جاتی ہیں لیکن لائٹ کے کیس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا فنومنہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایمپریشوٹ ہائی یا انکریز اس طرح سے ہمیں ڈیکریز یا انکریز کی صورت میں نہیں پتہ جاتا بلکہ ہمارے پاس ڈارکنس اور ڈرائٹنس آ جاتی ہے اگر تو کرسٹ کرسٹ کے اوپر آئے گا تو ہمارے پاس ایک سلٹ ہوتی ہے جس کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ ڈرائٹنس آ جاتی ہے اور باقی جگہ جو ہے وہ ڈارک ہی رہتی ہے اگر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد یہاں پر اگر ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو تو ہمارے پاس ڈرائٹنس میں سانا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح برائٹنس بھی ڈرائٹنس تو یہ ایک سلٹ ہمارے پاس ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے آیا کہ وہ کنسٹرکٹیو ہے یا انڈرکٹیو ہے تو اس سٹریشن میں تو ہمارا جو ویف اے ہے اس کا کرسٹ ویف بی کی کرسٹ کی بلکل اوپر ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے اور کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس میں ہمیشہ برائٹنس آتی ہے برائٹنس آتی ہے اور اس برائٹنس کی انٹرکٹیو زیادہ یہ لو ہونے کی ضرورت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو ویس کا ایمپلی چھوٹ ہے وہ کتنا بڑھائی یا کتنا کام ہوا ہے جس طرح سے ہم لوگ انہیں وارٹر ویس اور ساونڈ ویس کی کنسٹرکٹیو اور دسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے بارے میں بات کی تھی کہ اس میں جو کنسٹرکٹیو اور دسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے اس کا کچھ نو کچھ جو ہے وہ فارمول ہوتا ہے cared difference ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا پارڈメس بتا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ دسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا پارڈuberنس بتا سکتے ہیں اگر میں incarnسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے پارڈیفرنس کی بات کروں مطلب یہ ہے کہ ایک ویئے دوسری ویئے سے کتنا آگے یا کتنا پیشے موق کر رہی ہے part difference کا مطلب لا سنبھی ہم لوگ نے یہی بات کی تھی کہ اگر کوئی ویئے اس طرح سے ہے اور ایک مزید ویو اس طرح سے اس کے بعد یہاں سے آکے یوں شروع ہو جاتی ہے تو اب بھی دیکھا جائے تو اس کا ٹرک اس کی ٹرک کے اوپر ہی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی کنسٹرکٹیو انٹرپیرنس ہو رہی ہے لیکن اب یہاں پر ہمارے پر پارڈیفرنس اتنا سا جاتا ہے یہ والا حصہ ہے جو کسی چیز کے اوپر نہیں آ رہا اور یہاں پر بھی اتنا حصہ ہے جو کسی چیز کے اوپر نہیں آ رہا تو اس جس کو ہم لوگ پارڈیفرنس کہتے ہیں کہ ایک ویو دوسری ویو سے کتنی آگے یا کتنی پیچھے ہیں جب ہم لوگ کنسٹرکٹیو انٹرپیرنس کے پارڈیفرنس کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکٹیو انٹرپیرنس کا پارڈیفرنس جو ہے وہ ایم انٹو لیمڈا ہوتا ہے اور ایم یہاں پر جو ہے ہمارے پاس کلاس ہیں بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ یہ زیرو وان ٹو تھو سو آن کسی بھی نمبر تک جا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پتا چلتے ہیں کہ کتنا پارڈیفرنس آ رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم دوسری کنڈیشن کے بارے میں دیکھیں کہ دسٹرکٹیو انٹرپیرنس کب ہوتی ہے دسٹرکٹیو انٹرپیرنس دسٹرکٹیو انٹرپیرنس اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی کوئی ویو جو کہ کوہیرنٹ چھوٹ سے پرڈیوز ہو رہی ہے کوہیرنٹ چھوٹ سے جو ویوز آپ کی پرڈیوز ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ پتا لیجئے کہ یہ ویوز یہ ہے اسی طرح سے ایک ویوز یہ ہے اور دوسری ویوز جو اس نے پروڈیوز کیا ہے وہ اس طرح سے ہیں اس طرح سے کہ پہلے ہمارے پاس کرسٹ ٹرپ آ گیا ہے اور دن ہمارے پاس کرسٹ آیا ہے اور ویوز میں پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کرسٹ ہے اور دن ہمارے پاس ٹرپ ہے کیونکہ لائٹ بھی ایک ویوز ہے لائٹ جو ہے ہمیشہ ویوز کی طورت میں ٹرابل کرتی ہے تو جب لائٹ میں بھی ویوز ہیں جس کا مطلب ہے جو جو فینومینا ہمارے پاس وارٹر ویوز میں یا ساؤنڈ ویوز میں اکر ہوا تھا وہی فینومینا ہمارے پاس لائٹ ویوز میں بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے یہاں پر بھی کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو انٹرپیرنس ہوتی ہے جب دو ویوز کسی کوہیرنٹ یا مونوکرومیٹک سوف سے پرڈیوز ہوں اور وہ آپ سے اس طرح سے انٹرپیرنس پر اس طرح سے انٹرکٹ کریں کہ ایک کا کرسٹ دوسرے کی ٹرو پر آجے تیزر ریزرٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی برائٹنس نہیں آتی اس کا مطلب ہے جو اس لیتے ہیں جس چیز پر ہم یہ فینومینا دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہمارے پر دارکنس پرڈیوز ہو جاتی ہے اور وہ دارکنس یہ ریپریزنٹ کرتی ہے کہ یہاں پر ڈسٹرکٹیو انٹرپیرنس ہوئی ہے اس طرح سے ہمیں معلوم چل جاتا ہے کہ کنسٹرکٹیو انٹرپیرنس کب ہے اور ڈسٹرکٹیو انٹرپیرنس کب ہوئی ہے جس طرح سے ہم لوگ نے water waves اور sound waves میں ڈسٹرکٹیو انٹرپیرنس کا فارمولا نکالاتا مطلب فارمولا سے کہ ہم لوگوں نے کا part difference بتایا تھا similarly ہم یہاں پر بھی ویہتے ہی کریں گے cut کا لیجئے کہ آپ کے پاس اس طرح سے دو waves ہیں کیونکہ اس لائن کے اوپر ہیں یہ wave A ہے اور اسی طرح سے یہ wave A اور ایک اور wave B ہے آپ کے پاس یہ wave B ہے یا پس میں اس طرح سیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹیو انٹرپیرنس کو ڈیوٹ کر رہے ہیں لیکن جو wave B ہے وہ اس طرح اس کی جو wavelength ہے وہ A کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے یعنی کہ اس کا جو path difference ہے PD وہ تقریباً اتنا زیادہ ہے اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ lambda by 2 path ہے اس چیز کو ہم لوگ lambda by 2 path کہتے ہیں تو اس طرح سے ہم جو path difference ہے destructive interference کے لئے ہم اس طرح سے نکالتے ہیں کہ destructive interference ہمیشہ question اسی طرح سے آتا ہے کہ وہ 1 by 2 3 by 2 5 by 2 اس طرح کے situation میں نکالتا چلا جاتا ہے جس طرح سے ہم لوگ نے light اور waterways اور soundways کے ساتھ لیا تھا destructive interference میں بھی ہمارے پاس جو formula آتا ہے وہ 2m plus 1 into lambda by 2 ہے اس m کی جگہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس m کی جگہ آپ 0 1 2 3 کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ یہ چیزیں اس میں لگاتے ہیں اگر آپ پر سلی جی کہتے ہیں کہ آپ نے 1 لگایا ہے m کی جگہ put کیا ہے m کی جگہ 1 put کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس destructive interference ہے ہمیں معلوم ہے اس کا formula 2m plus 1 into lambda by 2 ہے تو اب چونکہ m کی جگہ ہم لوگ نے 1 put کر دیا ہے تو یہ 2 plus 1 آجے گا اور یہاں پر lambda by 2 ہے جس کا مطلب ہے 3 lambda by 2 ہمیشہ جو destructive interference ہوگی جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ darkness produce ہو سکتی ہے darkness جو ہے ہمارے پاس آ سکتی ہے light کے case میں light rays کی case میں تو وہ ہمیشہ 3 lambda by 2 یعنی کہ اس طرح سے lambda by 2 3 lambda by 2 5 lambda by 2 تو اسی طرح سے یہ ہمارے پاس wavelength جو ہے حاصل ہوتی جائیں گی destructive interference ہے تو یہ کچھ interference جو ہم لوگ نے بھی پڑا ہے interference destructive interference اور constructive interference کس طرح سے یہ فینومینا اکر ہوتا ہے اور destructive اور constructive دونوں ہی interference کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ coherent source اور monoclonal source کا ہونا بہت ضروری ہے coherent source سے جو wave produce ہوتی ہیں اگر تو وہ اپس میں اس طرح سے interact کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی amplitude کو enhance کر دیں اور constructive wavelength کا جو ہے constructive interference کا مظاہرہ کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ brightness produce ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس coherent source سے wave حاصل ہو رہی ہیں وہ اپس میں اس طرح سے interact کریں اس طرح سے وہ اپس میں عمل کریں کہ وہ ایک دوسرے کی effect کو cancel out کر دیں اور کوئی بھی ہمارے پاس disturbance produce نہ ہو تو اس چیز کو ہمارے destructive interference کہتے ہیں اور اس situation میں ہمارے پاس darkness produce ہو جاتی ہے تو یہ light کی interference کے بارے میں تھا کہ light میں interference کا phenomenon کس طرح سے اپکار رہا تھا